صلی اللہ علیہ وسلم 812 812 اس کا عدد کبیر ہے اور اس کا عدد اوسط جو ہے گیارہ ہے اور عدد سغیر اس کا دو ہے کیونکہ عدد کبیر تو 812 پھر 8 کو ایک سے جمع کریں ایک میں دو کو یہ بن گئے گیارہ اس کو کہتے ہیں عدد اوسط پھر ایک گیارہ کو ایک کر کے جمع کریں تو بن گیا دو یہ عدد سغیر تو کوئی تین سٹیپ ہوتے ہیں عدد کے عدد کبیر عدد اوسط اور عدد سغیر عدد سغیر اس کا دو ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی روحانیت اور راز رکھیں کیونکہ خبیر جو اصل میں علیم کے معنی میں ہے لیکن علم کی باتیں جب رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے متعلق ہوں تو اس کو خبرت ان کہتے ہیں تو خبرت ان کہتے ہیں اور ان خبروں اور رازوں کو جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں حالکہ علیم کا معنی بھی جاننے والا خبیر کا معنی بھی باخبر اور جاننے والا لیکن خبیر جو ہے وہ خاص طور پر چھپے رازوں کے ساتھ جاننے والا اس کو خبیر کہتے ہیں اور جو علیم ہیں علیم عام ہوتا ہے وہ ظاہر باطن کی جو بھی ظاہری باتیں جاننے والا باطنی باتیں جاننے والے کو علیم کہا جاتا ہے اس لئے خبیر بڑا عجیب و غریب نام ہے خاص طور پر روحانیت میں اس کو بڑا دخل ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر ایسی روحانیت پیدا ہو جائے کہ اس روحانیت کی وجہ سے مجھے دنیا اور دین کے امور میں رہنمائی ملے اور وہ روحانیت گوہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تاثیر اس خبیر کے اندر موجود ہے لہٰذا سات دین کا ہے گوہ ہے کہ اس کا نساب تو سات دین ایک ہفتہ آپ نے کرنا ہے گوہ کہ شب جمعہ کو شروع کرنا ہے یعنی جمعہ کی اراد کو تو شب جمعہ سے آپ نے شروع کرنا ہے ایک تو صورت یہ ہے کہ بکسرت اس کا ورد کرنا ہے ہر وقت یا خبیر ہو یا خبیر ہو یا خبیر ہو ہر وقت اس کا ورد رکھیں ایک تو شکل یہ ہے اور ایک شکل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ اس کو جہے ایک ہزار دفعہ پڑنا ہے ہر نماز کے بعد تو گوہ ہے کہ دن رات میں پانچ ہزار مرتبہ ہوگا اور یہ سات دن تک کرنا ہے تو یہ کسرت سے بھی یا خبیر ہو کرتا رہے گا تو ایک ہفتے کے بعد گوہ کہ اگلی جب شب جمعہ آئے گی تو اللہ اس کو خاص ایک روحانیت عطا کر دیں گے اس روحانیت کی وجہ سے اس کو اپنے ساری زندگی کے عمور میں رہنمائی بلے گی کچھ کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا کیا کروں کیسے کروں وہ روحانیت اس کو گائیڈ کرے گی یہ اس میں بہت بردست رہا ہے یہ اس کے در خوبی اور دوسرا اس کے در خوبی ہے کہ اگر ایک شخص یہ ہے کسی ایسی عادت بد کے اندر مبتلا ہو گیا ہے یا ایسی ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے چھٹکا رہا نہیں ہو پاتا اور چاہتا کہ اس کے چھٹکا رہا ہو یا اس کی اولاد میں خاندان میں کوئی فرد ہے جس کو ایسی جو اللہ تلگ گئی ہے جس سے چھٹکا رہا نہیں ہو پاتا اس کے ریسے میں بڑی تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے نام کی عدد کے اعتبار سے جتنا اس کے نام کا عدد ہے وہ نکال لیں یا یہ ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ اس کو پڑھا جائے تو روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں دیس میں فورٹی ون ڈیز کر لیں انشاءالکہ کسی بھی قسم کی اس کی جو ایمانی کمزوری یا گناہ اور معصیت کے حوالے سے پرابلم ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس دلدل سے اس کو نکال دیتے ہیں یہ اس میں بہتنی خوبی ہے اور تیسرا اس قدر کمال یہ ہے کہ یا خبیرو اگر کو چاہتا ہے استخارے میں کروں استخارے کا جواب بہت واضح مجھے نظر آ جائے خواب میں پوری ایسی واضح تصویر پتہ چل جائے کریں اس کے لیے اس کا ایک چلہ ہے وہ پورا کرے اور وہ یہ ہے کہ یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی یہ اتنا ورڈ ہے یہ اس کو جائے تین سو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تین مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد پڑھے تو دی بیسٹ ہے اولاخی گارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں اور یہ پابندی سے فورٹی ون ڈیز کرنا ہے پورا چلہ جب فوٹی ونیز پورے ہو گئے اس کے بعد اب اگر کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے یا کسی کا کوئی مخصوص میں استخارہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ واضح جواب ملے تو پھر سونے سے پہلے اول آخر سو مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھے اور درمیان میں یا خبیرو آخیبر نہیں گیارہ سو مرتبہ پڑھے یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے اور دعا کر کے سو جائے زبردست میں لوگوں کو واضح تصویر پتا چل جائے گی یہ کام خیر ہے یہ اشار ہے اور آج آپ کو پتا ہے لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یا واضح استخارہ پتا چلے تاکہ یہ کاروبار کروں کے نہیں کروں یہ نکاح کروں کے نہیں کروں اس سفر میں جاؤں کے نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے پھر آگے سے جو ریزلٹ غلط ملتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ خبیر سے جب ایسا تعلق قائم کر لیا اور ایک چلہ پورا کر لیا اس کے بعد جب بھی کرنا ہو بس یہ استخارہ کریں آپ کو جواب مل جائے گا سبحان اللہ یہ اس کے رحاظ پایا جاتا ہے بہت خوبی اور ایک خوبی اس کے اندر یا خبیرو بھی ہے کہ اگر جو کوئی شخص جو ہے آپ پر ظلم و صدم ڈا رہا ہے ایسا ظالم ہے کہ آپ اس کے پنجہ ظلم سے نکل نہیں سکتے تو اب اس کے پنجہ ظلم سے نکلنے کے لیے یا کوئی اور شخص کسی آپ کا کوئی دوست کسی پرابلم اس سے نکالنا مقصود ہے تو اس کے لیے آپ نے روزانہ جو ہے ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یا خبیرو یا خبیرو کا اور اول آخی گیارہ مرتبہ درشیف پڑھ کے جو آپ نے دعا کر لیں یا اللہ اس ظالم سے نجات دے دے اس کے پنجہ ظلم سے جا چھٹکارہ ہو جائے یا آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ کے دعا کر لیں اور یہ آپ پبندی سے ٹوئنٹی ون ڈیز کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی وہاں سے چھٹکارہ ہو جائے گا دشمن دفت دور ہو جائے گا یہ اس کی جو ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر خواب میں لکھا یا سنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو علم خاص عطا فرمائیں گے علم خاص اس کو نصیب ہوگا جس کی وجہ سے جس کی روشنی میں یہ جو ہے انشاءاللہ رائے حق پر چلے گا اور رائے حق پر اللہ تبارک وطالعہ اس کو استقامت دیں گے یہ خواب میں تعبیر ہے